موسیقی ہونے جا رہا ہے اور روس کے جو ٹروپس ہیں وہ موف کر چکے ہیں وہ صرف ویٹ کر رہے تھے بیجنگ اولمپکس کے ختم ہونے کا کیونکہ چائنا نے کہا تھا کہ ہمارے ایونٹ کو کانٹروورشل نہ کرو اس کے بعد جو کرنا ہوا وہ کر لینا لیکن ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جنگ کی پریڈکشن تو تھی لیکن ایک ملک کا وزیرعظم لگی ہوئی جنگ کے دوران اس ٹیرٹری کے اوپر کیا کر رہا ہے جس نے اگریشن کا آغاز کی ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی نام مجھے آئی ہے تھوڑا اسٹوریکل کانٹیکس لیتے ہیں کہ ہم نے ففٹیز کے اندر بغداد پیکٹ سائن کیا اور اس کے بعد میں ہم نے مطلب یہ سیٹو سینٹو ہم نے سائن کر لیا جو کہ انٹی یو ایس ایس آر انٹی سوویت الائنسز تھی ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کو ہم نے پرسو کیا اور سکسٹیز کے اندر پشاور کی بڑا بھی ائرپورٹ جو لینڈنگ سٹرپ ہے اس بیس سے ایک یو ٹو تیارہ اڑتا ہے ڈرون تیارہ ہے وہ اور وہ بچا کر ر سرویلنس کرتا ہے تصویریں کھینچتا ہے پکڑا جاتا ہے ریشین جو ائر فورس ہے وہ اس کو گرا دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تیارہ پاکستان سے اڑا تھا اور یہ امریکن انیشیئیٹیو ہے ہماری سیکرٹس کو چوری کرنے کا تو کلیر ہو جاتا ہے کہ پاکستان روس کے خلاف ابنی ٹیریٹری کو استعمال کر رہا ہے اس کے بعد میں افغان جنگ لگ جاتی ہے ایک دس بیس سال بعد افغان جنگ کے اندر تو سب کھل کے سامنے آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان ج افغان جنگ کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ سٹنگر میزائل کندوں پر رکھ کے مجاہدین کے دھکا دیتے ہیں ان کو بورڈر کے اس پار اور کہتے ہیں کہ جاؤ گرا دو ہیلیکاپٹر سووییٹس کے سارے تو تب بھی ہماری انٹینشن کلیر ہو جاتی ہے اس دوران کچھ انیشیئیٹیو روس لیتا ہے ہم سے اچھے تعلقات بنانے کے لیکن فائدہ نہیں ہوتا ہے فار اگزامپل سٹیل مل بناتا ہے کراچی کے اندر اس کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب جو پاکستان کے مشہور پوئٹ تھے ان کو لینن پرائز ملتا ہے تو کچھ ایک نالیجمنٹس کی روس نے پاکستانی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہتری کے لیے لیکن ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم امریکن ونگ میں ہیں تو جناب ہوتا اس طرح سے ہے کہ پھر وہ شروع سے ایک اینمیٹی کی کنڈیشن بن جاتی ہے اور ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں رشیہ کے اور اب آ کر نائنٹین نائنٹیز لیٹ نائنٹین نائنٹیز میں نواز شریف صاحب ٹور کرتے ہیں اس کے بعد دوہزار بائیس تک کوئی وزیراعظم وہاں نہیں جاتا وہاں جانا ایک بری موو نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان شدید انرجی ہنگری ہے اس ٹائم کے اوپر نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پیسے ہیں نہ بیل آؤٹ پلانز ہیں ہم سوائے ویسٹن کنٹریز دو چار جو ہیں جیسے جو پیرس کلاب ہو گیا یا امریکہ ہو گیا آئی ایم ایف ہو گیا ان کے علاوہ کسی اور پر ڈیپینڈ ابھی نہیں کر رہے تو ایک اچھی موو تھی کہ یہ جو دہائیوں کی دشمنی ہم نے مول لی ہوئی ہے بے وکوفی کر کے فورن پولیسی کو ایڈیلوجیکل بنا کے اس کو ریورس کیا جائے لیکن یہ ایسے ٹائم پہ کر دی گئی کہ اس کا سارا ایمپیکٹ ہی کینسل آؤٹ ہو گیا کئی پروجیکٹس پہ بات بھی ہونی تھی فار اگزامپل 2.5 بلین ڈالرز کا پاکستان کا سٹریم نیچرل گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے جو کہ کراچی سے کسور تک بنانے جارہا تھا رشیہ اس پہ ڈھائی ارب دالر ہمیں وہ ایڈ دینا چاہ رہے تھے اس سار پہ میرا نہیں خیال کوئی بات ہوئی ہے اور نہ کوئی چیز سامنے آئی ہے بس ہوا یہ ہے کہ آپ وہاں پر وال ٹائم میں چلے گئے ہیں اور یہ ساری جو دہائیوں کی پولیسی تھی جس کا ریورسل کرنے کا آپ کے پاس اتنا زبردست موقع تھا وہ آپ نے ہاتھ سے گوا دیا گواہ اس لئے دیا کہ آپ نے ہاریبل پلاننگ کی تور کی اور اس پوائنٹ پہ وہاں پر چلے گئے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آرہا کیا ہوا ہے ایک لحاظ سے وہاں جانے کا جیسچر اس طرح کا ہے کہ آپ پوری دنیا کو یہ بتانا چ جا رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم میں پرو ریشین بلوک کے ساتھ ہیں اور یوکرین پہ جو اٹیک ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک سائٹن ٹائم ہے یہاں آنے کا تو ایک لحاظ سے یہ ڈیپلومیٹک سوسائیڈ ہے کہ آپ نے پھر سے ایک الائنمنٹ شو کر دی ہے بے شک وہاں جا کے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن آپ کی وہاں پریزنسی چیخ چیخ کر یہ بول رہی تھی کہ پورٹن ہیزنٹ ڈن اینیتھنگ رونگ تو اب آجائیے اس کانفل کے اوپر جو کہ ابھی جاری ہے یوکرین کے اندر اور بات یہ ہے کہ آپ کو سٹیسٹیکل انفرمیشن دینے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے لوگ مر چکے ہیں ان ان شہروں میں اٹیک ہو رہے ہیں لوگ اویکویٹ کر رہے ہیں یو ایس کے پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا ریشن پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا یہ ساری انفرمیشن موجود ہے اس کو کنزیوم کس طرح سے کرنا ہے اور تھیوریٹکل کلیرٹی اس کو کلیر کیسے کرنا ہے اپنے دماغ میں وہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے لی یہ ایک ریلس تھنکر ہے جان جے میر شائمر جن کو میں بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں he's one of my favorites when it comes to IR اور جو بھی international relations یعنی کہ عالمی روابط کی باقاعدہ study کر رہے ہیں بچے یا سوڈنٹ سنوانے اگر اس کو نہیں پڑا اور کتاب نہیں پڑی یا سنا نہیں ہے تو this is the time when you should dig into this man because he's brilliant تو ان کی ایک کتاب ہے The Great Delusion اس کتاب میں ان کا argument یہ ہے کہ جب افغان وار ختم ہوتی ہے اور سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے اور امریکہ دنیا میں سول سوپر باور بن جاتا ہے تو اس کے بعد سے جو foreign policy کو وہ پرسو کرتے ہیں جو خارجہ policy اختیار کرتے ہیں اس policy کا نام ہے liberal hegemonie اور liberal hegemonie یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک میں liberalism کو یعنی کہ democracy کو ڈنڈے کے زور پہ بھی اگر پھیلانا پڑے تو پھیلاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ regime changes یعنی کہ حکومتوں کو تبدیل کرو مختلف ممالک میں اور وہاں پر liberalism پروان چڑھنا چاہیے تاکہ کل کو جو US کا order ہے اس کے friendly countries دنیا میں مرچ کر جائیں اوپر آ جائیں اور جو counter policy تھی governance کی جیسے سوویت رشیہ کے اندر کومینزم رائج تھا تو وہ دوبارہ سے سامنے نہ آسکے تو اس کے لیے وہ بہت سے ممالک میں invasion بھی کرتے ہیں بہت سے ممالک کو نیٹو کے اندر لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جپین کی طرح کے جو countries ہیں ویسا بنانا چاہتے ہیں باقی ممالک کو بھی تو اس کے لیے وہ عراق میں invasion کرتے ہیں افغانستان میں بھی کرتے ہیں پھر text کوئی اور بناتے ہیں جواز کوئی اور پیش کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ democracy پوری دنیا کے ممالک میں رائج ہو جائے تاکہ کل کو امریکہ کا جو governance model ہے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو اور اس کے against کوئی بڑا دشمن امرج نہ کر سکے اس policy کا aim کیا تھا جو میئر شائمر کہتے ہیں یوکرین سے متعلق اگر بات کر دی جائے so the aim of United States was to peel Ukraine away from Soviet orbit bring it to the west یعنی کہ جو Soviet orbit ہے رشیہ کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان کو ایک ایک کر کے رشیان influence سے توڑ کے liberal اور western wing میں لے کر آیا جائے یہ policy تھی امریکہ کی حالانکہ Ukraine کوئی strategic importance نہیں تھا امریکہ کے لیے کیونکہ وہاں سے امریکہ نہ کوئی بہت بڑی trade کرتا ہے نہ ہی وہ امریکہ کے ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے نہ ہی وہاں پر کوئی ایسے assets پڑے ہیں جو امریکہ کو چاہیے تو پھر importance صرف یہ ہے کہ anti-Russia کام کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوکرین کو رشیان ونگ سے توڑ کے western wing میں لے آئیں اور یہ کس طرح کرنا تھا نیٹو کو expand کر کے حالانکہ 90's میں جب early 90's میں یا اس سے پہلے گوربشیف جو کہ رشیان president تھے ان کو ensure کروایا گیا تھا کہ نیٹو جو ہے وہ east europe کی طرف نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پر رشیہ بھی ہے تو ایک لحاظ سے رشیہ انسیکیور ہو جائے گا لیکن اس کا اس تمام تر معاہدے کی اس گفتگو کی پاسداری نہیں کی گئی اور آہستہ آہستہ بہت سے ممالک ایسے تھے جو کہ اپنے wing میں امریکہ لے آیا جس میں پولینڈ بھی شامل ہے چیک ریپبلک بھی شامل ہے ہنگری شامل ہے اسٹونیا لاتویا بلگیریا لیتھوینیا اس ویل تو یہ تمام east european states یا کچھ baltic states جب نیٹو کے wing میں گئیں تو رشیہ انسیکیور ہو گیا کیونکہ امریکہ نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ رشیہ کو balance of power politics میں واپس آتا وہ اتنا جلدی دیکھ لے گا انہوں نے کہا کہ soviet union ٹوٹ گیا بات ختم ہو گئی اب ہم جو مرضی کریں رشیہ کے around سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ روس کے border کے اوپر اگر آپ democracy لے کر آوگے روس کے border کے اوپر orange revolution کرواؤگے orange revolution ہوئی تھی آج سے تقریبا 15-20 سال پہلے اور وہاں پر بھی orange revolution کے بعد امریکہ نے اچھا خاصا پیسہ لگایا کہ democracy آ جائے اور جو liberal values ہیں prevail کر جائیں تاکہ امریکہ کی friendly government بن جائے bottom line یہ ہے کہ نپولین کو جو defeat ہوئی تھی رشیہ میں 1812 کی war میں اور اس کے بعد ہیٹلر کو second world war میں جو defeat ہوئی تھی دونوں رشیہ سے ہوئی تھی تو اس کے بعد international theorist ایک court use کرتے تھے کہ rule one of the book of war is never invade Moscow کہ جنگ کی کتاب کا پہلا قانون یہ ہے کہ رشیہ کے ساتھ پنگانی لینا اور میں یہ کہتا ہوں کہ modern times میں یہ court change ہو گیا اور اب بات یہ ہے کہ rule one of the book of war is never instigate اور never provoke Moscow کہ اب اگر آپ نے دنیا کا امن قائم رکھنا ہے تو روس کو provoke مت کریں تو آپ یہ تصور کیجئے کہ امریکہ کے بلکل ہمسایہ ممالک جو کہ میکسیکو ہے یا کینیڈا ہے وہاں پر اگر روس اپنی government اپنی دوستوں کی government install کروا دے اور وہاں پر نکلیئر بیس بنا لے یا کوئی اور بیس بنا لے تو کیا حال ہوگا امریکہ کا کیوبان missile crisis آپ کو یاد ہوگا 1960s کا جب کیوبا کے اندر رشیہ نے missile لگوا دیئے تھے امریکہ کی direction میں اور اتنا بڑا crisis آ گیا تھا کہ تقریبا ایک چہاری جنگ کا آغاز ہو گیا تھا نکلیئر وال کا آغاز ہو گیا تھا تو اتنا انسیکیور ہوتا ہے کوئی بڑا ملک جب اس کے border کے اوپر ایک ریجیم change کروایا جاتا ہے کسی اور بڑی power کے through اب آپ یہ expect کر رہے تھے کہ ہم یوکرین کو نیٹو کنٹری بنا کے وہاں پر democracy enforce کر دیں گے اور رشیہ چھپ کر کے سویا رہے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ نے ایک لحاظ سے یوکرین کو بھی رشیہ کے ساتھ cooperation نہیں کرنے دی کیونکہ آپ نے ان کو بتایا کہ تم بے فکر ہو جو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نیٹو میں تمہیں لے لیں گے اس کے بعد میں نیٹو کا جو article 5 ہے joint cooperative action کا کہ کسی بھی نیٹو کنٹری پر attack ہوگا تو پوری نیٹو حملہ کرے گی اس کے اوپر article 5 کے ثروہ یوکرین نے safe ہو جانا تھا تو یوکرین نے یہ سوچا اور رشیہ پہ مزید الزامات لگانا شروع کر دیئے اور بڑی retaliatory اور aggressive policy بنائی پرو رشیہ policy نہیں بنائی اور اس کا نقصان وہ بھگت رہے ہیں کیونکہ ویسٹ نے وہاں پر زبردستی رجیم change کروانے کی کوشش کی اب آپ یہ کہیں گے تم تو لبرل ہو پھر بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہو تو میں اتنا ideological نہیں ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے deny کر دوں اور کہوں کہ نہیں میرا favorite governance model یہ ہے تو میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا یہی مجھے الگ کرتا ہے دوسرے left سے جو صرف ہر چیز کو brush کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائنہ نے جو کیا بلکل ٹھیک رشیہ نے جو کیا بلکل ٹھیک خیر تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ great power politics میں کسی کو force کریں گے تو وہ پھر آئیں گے اور اب یہ ہو رہا ہے کہ لہینسک اور ڈونیسک دو ریجنز ہیں جہاں پر رشیہ نے کہا ہے کہ یہ آزاد ممالک بن چکے ہیں اور اب وہ اس سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں تو اب امریکہ کے اور نیٹو کے خدشات کیا ہیں ان کے خدشات یہ ہیں کہ ہٹلر نے بھی پہلے یہ کہا تھا کہ ہم تو صرف ایک territory لینے جا رہے ہیں سودیتن لینڈ کی بات کر لوں یا کسی اور ملک کی تو وہ کہا یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ صرف یہ کلیم ہے اس کے بعد ہم رک جائیں گے اور اس کے بعد وہ رکے نہیں نیول چیمبرلین جو کہ بریٹش پرائی منیسر تھا اس نے appeasement کی policy پرسو کی اور pact sign کر لیا ہٹلر کے ساتھ non aggression کا اور اس نے بڑا وہ ہوا میں لہرہا کے بتایا کہ دیکھو جی ہم کامیاب ہو گئے لیکن ہٹلر وہاں رکا نہیں وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا پورے یورپ کو کھا گیا وہ تو امریکہ کے ذہن میں ابھی وہی memory ہے کہ پوٹن اگر ہٹلر بن گیا اور یوکرین تک نہ رکا آگے پولینڈ پر آ گیا یا اس سے آگے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا دوبارہ سے second world war سے پہلے کی وہ جو politics ہے واپس آ جائے گی تو یہی ان کا خطرہ ہے اور وہ کبھی بھی یوکرین میں intervene اس لیے نہیں کریں گے کہ strategic importance جیسے گا میں نے پہلے کہا وہ ہے ہی نہیں یوکرین کی لیکن یوکرین کے bordering countries میں آرمی اس لیے لگائیں گے کہ ایک نیا ہٹلر emerge نہ کرے ہمارے لیے اس ساری discussion سے سیکھنے کے لیے کیا ہے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب امریکہ جیسی super power اتنی بڑی طاقت جس کی trillions of dollars کی economy ہے دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے سب سے بڑی فوج ہے اگر وہ بھی نظریاتی ہو کے foreign policy بنائے گی تو برباد ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ liberal order ہو کوئی بھی order ہو چاہے Islamic order ہو جس طرح کہ ہمارا ہے کہ ہم ایک Islamic democracy کے lens سے پوری دنیا سے روابط قائم کرتے ہیں سال کے طور پر امت کے جو ارتکل ہیں ترکی کے پریزیڈنٹ اردگان صاحب وہ اگلے مہینے اسرائیلی پرائم منسٹر کو welکم کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ایمینویل میکوہ جو فرنچ پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی welکم کر چکے ہیں اپنے ہی ملک کے اندر دورے پر بلا چکے ہیں تو ان کی foreign policy اب بھی ideological نہیں ہے لیکن پاکستان نے آدھی دنیا سے رابطے ideology کی بیس پر توڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی مثال ہے اس کے علاوہ UAE اور ہندوستان اگلے مہینے کہا جا رہا ہے کہ joint military drills کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب جو ہے وہ اب ایران سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے تو جو جو بھی foreign policy میں ideology کو side پہ کرے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا جو پاکستانیوں کی طرح ideological frame میں پھسا رہے گا اس کے مقدر میں صرف failure ہے جو بھی آپ کا order ہے اگر آپ international order کو realism کے lens سے نہیں دیکھ رہے see the world as it is not as it should be اگر آپ اس lens سے دنیا کو نہیں دیکھ رہے آپ تباہ ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ idealistic ہو گئے ہیں آپ خیالی دنیا میں چلے گئے ہیں جس طرح امریکہ چلا گیا امریکہ نے یہی سوچا کہ ہم پوری دنیا میں liberal order کو substantiate کروا دیں گے regime changes کروائیں گے اور تمام form of governments liberal form of governments بن جائیں گے انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پاکستان جیسے ممالک بھی ہیں افغانستان بھی ہے یکرین بھی ہے جس کے پاس رشیہ بیٹھا ہوا ہے اور بھی ملک ہیں جو کہ liberalism کو endorse نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان spirits میں زندہ ہی نہیں ہیں نہ وہ ازادی کے لیے اتنا care کرتے ہیں individual freedom کے لیے بھی ان کو کوئی خاص energy expand کرنا پسند نہیں ہے and they like to be enslaved as well تو ہر جگہ پر جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا طرز حکومت رائج ہو جائے تب آپ برباد ہو جائیں گے اور میر شائمر بھی یہی کہتا ہے کہ US برباد اس لیے ہوا ہے کہ وہ great delusion میں پھس گیا تھا جو کہ liberal hegemonie کی delusion تھی تو اگر امریکہ ایسا نہ کرتا اور دنیا کو کہتا کہ جو تم نے چلانا ہے وہ چلاو جو form of government ہے وہ رکھو ہمیں ریجیم جنجز میں کوئی interest نہیں ہے تو آج یہ بڑے crisis مرج نہ کرتے اور اس تمام تر discussion کو میں جس پہ blame کرتا ہوں وہ ہے US اور allied countries کیونکہ انہوں نے ریشیہ کو یہاں تک push کیا کہ وہ اتنا insecure ہو چکا ہے کہ ساری economy کو at stake لگا کے گھس گیا ہے بندر میر شائمر یہ کہتا ہے کہ اکسمی صدی میں کسی کو برباد کرنا ہے تو اسے کوئی country invade کرنے کی دعوت دے دو وہ تباہ ہو جائے گا تو اگر یوکرین پہ قبضہ کر بھی لیا ریشیہ نے تو اس کو hold کرنا وہاں پر اتنی بڑی military presence رکھنا اور کل کو وہاں nationalism کی movement چلیں گی کیونکہ میر شائمر کہتا ہے جیسے ہی آپ کسی territory پہ قبضہ کرتے ہیں وہاں پر جو قومیت کی جو تحقیقیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں وہ آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو وہاں presence رکھنے کے لیے millions of dollars لگانے پڑیں گے جو کہ ریشیہ afford نہیں کر سکتا تو دونوں cases میں ریشیہ کا شرید نقصان ہونے والا ہے اور international peace اور خاص طور پر یورپ کا peace بھی at stake ہے اور اس میں پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ foreign policy realist lens سے بناو ideology کو گھر چھوڑ کے آو کیونکہ international order میں صرف نیکولو میکیاویلی والی real politic چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا شکریہ